ناظرین دنیا کا سب سے خطرناک ٹروجن ہارس وائرس واناک رائے کے نام سے جانا جاتا ہے جس نے ڈیٹھ سو کنٹریز میں سن دوہزار سترہ میں دو لاکھ کمپیٹرز پر اٹیک کر کے دنیا کو چار ارب ڈالرز کا نقصان پہنچایا تھا ٹروجن ہارس ایک ایسا کمپیٹر سافٹوئر ہوتا ہے جو دھوکے سے ہمارے کمپیٹر یا موبائل فون میں گھس جاتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اس وائرس کو ٹروجن ہارس کیوں کہا جاتا ہے ناظرین تاریخ کی دنیا میں خوش آمدید مجھے ڈاکٹر علی کہتے ہیں ناظرین دنیا کا پہلا ٹروجن ہارس تو انیس سو اکھتر میں بنایا گیا لیکن اصل میں اس کی شروعات تین ہزار دو سو سال پہلے انیشیٹ گریس سے ہوئی تھی جہاں آج ترکی موجود ہے میپ میں دیکھا جائے تو اسطنبول کے ساؤتھ ویسٹ میں ٹھیک اس جگہ ٹرائی نام سے ایک شہر آباد ہوا کرتا تھا جیسا کہ پرانے دور میں ہوتا ہے اس شہر کو ایک بہت بڑے اور مضبوط رین فورٹ کے اندر بنایا گیا تھا تاکہ اگر دشمن حملہ کرے تو بھی اتنی آسانی سے وہ اندر نہ گھس پائیں جہاں آپ کو بتاتے چھلیں کہ ٹرائی سٹی میں رہنے والے لوگوں کو ٹروجنس کہا جاتا تھا یہ شہر ایجنسی کے ساحل پر بنا ہوا تھا اور سمندر کے اس پار جہاں ابھی گریس کا کیپٹل ایتنس ہے وہاں پر ایک ایکنس کے نام سے ایک قوم رہتی تھی جس کو آج ہم گریکس کے نام سے پہچانتے ہیں ایسا مانا جاتا ہے کہ ان دونوں شہروں کے بادشاہ آپس میں کسی بات پر الہج پڑے اس کے نتیجے میں ایکنس یعنی کہ گریکس نے سمندر کراس کیا اور ٹرائی سیڈی پر قبضہ کرنے پہنچ گئے اس دور میں گریکس اپنی جنگی قابلیت کی وجہ سے خاصے مشہور تھے انہوں نے سمجھا کہ وہ ٹرائی پر قبضہ کر کے واپس اپنے شہر لوٹ جائیں گے لیکن کئی دنوں تک لگاتار محنت کرنے کے بعد بھی وہ ٹرائی سٹی کا دروازہ نہ توڑ سکے پھر انہوں نے پلان بنایا کہ وہ اس فورڈ کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے تاکہ اندر رہنے والے ٹروجنز کی ساری فورڈ سپلائز کٹ آف ہو جائیں اور خود ہی وہ باہر آنے پر مجبور ہو جائیں یا پھر گریکس کے سامنے سیرنڈر کر لیں دن گزرتے گئے مہینے اور پھر سال گریکس کی کمزوری تھی یا پھر ٹروجنز کی فورتی لیکن ایسا مانا جاتا ہے کہ اگلے دس سالوں تک گریکس ٹرائی کے اندر گھسنے کی ہر ممکن کوشش میں ناکام رہے اور دوسری طرف ٹرائی کے اندر ٹروجنز کے سپاہی جو اپنے ہی گڑھ میں بیٹھے تھے تو اتنے سالوں تک ٹس سے مس نہ ہوئے لیکن گریکس جو اپنے گھر سے دور کئی سالوں سے اپنی فیملی سے ملنے کی آس لگائے بیٹھے تھے ان کی حمد جواب دے چکی تھی ان کی فوج کا مرال دن بہ دن ڈاؤن ہو رہا تھا اور کئی سپاہی واپس اپنے گھر لوٹنے پر زور دینے لگے تھے جب پانی ناک تک پہنچ گیا اور گریکس کو اپنی ہر طرف ناکامی نظر آنے لگی تب گریکس آرمی کے لیڈر کو ایک آئیڈیا سوچا اس نے ایک بہت بڑی لکڑی کا گھوڑا بنوانا شروع کیا ٹروجنز سمجھ رہے تھے کہ شاید گریکس اب کچھ نئی ٹرک لا رہے ہیں لیکن ان کو گھوڑا بنانے کی اصل وجہ معلوم نہ ہو سکی کئی مہینوں کے بعد جب گھوڑا تیار ہوا تو ایک شام کو گریکس نے اعلان کیا کہ وہ یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں رات کے اندھیرے میں انہوں نے ایسا ظاہر کیا کہ وہ واپس اپنے شہر لوٹ رہے ہیں اگلی صبح ٹروجنز نے دس سالوں میں پہلی بار اپنے فورٹ کے باہر گریکس کو نہیں پایا اور وہ باہر آئے تو گریکس ان کو کہیں نظر نہیں آئے جبکہ وہ گھوڑا گفت کے طور پر وہیں چھوڑ گئے ٹروجنز کے لیے یہ خوشی کا لمحہ تھا انہوں نے فوراں اس گھوڑے کو اپنے فورٹ کے اندر لے کر جانا چاہا وہاں ایک بڑھے آدمی نے ان کو ایسا کرنے سے منع بھی کیا لیکن انہوں نے اس کی بات نہیں مانی اور ہستے کھیلتے کودتے گھوڑے کو گفت سمجھ کر ٹرائے کے اندر لے گئے اس رات پروجنز بہت خوش تھے اور جنگ ختم ہونے کا جشن منا رہے تھے لیکن جب سارے تھکھارک اور سو گئے تو اسی گھوڑے کے اندر سے گریکس کا ایک بہت بڑا ٹولہ نکلا جیہاں ناظرین گریکس نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا تھا نہ صرف وہ گھوڑے کے اندر تھے بلکہ ان کے ساتھی اپنے شہر نہیں بلکہ وہیں سمندر میں دور کشتیوں میں چھپے بیٹھے تھے لکڑی کے گھوڑے کے اندر سے نکلنے والے گریکس نے سب سے پہلے فورٹ کا دروازہ کھلا اور اپنے چھپے ہو ساتھیوں کو اندر آنے کا اشارہ دیا اس کے بعد رات کی تاریخی میں گریکس نے دس سالوں کی قصر نکالی اور پورے ٹرائے سٹی کو تباہ کر کے جلا دیا ناظرین یہی وہ واقعہ تھا جہاں سے ٹروجن ہارس کے کونسپ نے جنم دیا وہی ٹروجن ہارس جو آج تین ہزار دو سو سالوں کے بعد بھی موبائل فونز اور کمپیوٹرز کے اندر گھسنے کی راہ تلاش کر رہا ہے جہاں آپ کسی دھوکے میں پڑے کوئی انفیکٹیو یو ایس بی استعمال کی یا گیم کھیلنے کے دوران کسی لوٹری کو جیتنے کے میسج پر ٹائپ کیا وہیں یہ چپکے سے آپ کے موبائل فون میں آ کر بیٹھ جائے گا پھر پیچھے بیٹھے اپنے ساتھیوں کی مدد سے آپ کو منٹوں میں تباہ بھی کر سکتا ہے انیس سو پچھتر میں بنایا جانے والا سب سے پہلا کمپیوٹر ٹروجن ہارس انیمل کے نام سے مشہور ہے یہ ایک بہت ہی سمپل اور ہارم لیس ٹروجن تھا جو اصل میں ایک گیم تھی اس گیم میں بیس سوال تھے جن کا جواب دینا ہوتا تھا جب بھی کوئی اس گیم کے سوالوں کا جواب دینے لگتا تو پیچھے سے یہ گیم اسی نیٹورک کے دوسرے کمپیوٹرز میں خود بخود کاپی ہو جاتی تھی دیکھا جائے تو یہ صرف ایک مزاق تھا جس میں ایک گیم مرضی کے بغیر کمپیوٹر میں کاپی ہو جاتی تھی لیکن انیس جنوی انیس سو چیاسی کو ٹروجن ہارس اب مزاق نہیں رہا تھا پاکستان سے تعلق رکھنے والے دو بھائیوں نے اچھی انٹینشن سے ہی سہی لیکن دنیا کا پہلا نقصان پہنچانے والا وائرس بنا ڈالا اصل میں انہوں نے ایک میڈیکل سافٹ ویئر بنایا تھا جس کی آن اثرائزڈ کاپی لوگ استعمال کرنے لگے تھے یہ فلاپیڈ ڈسک کا دور ہوا کرتا تھا جس میں ان کا چھوٹا سا سافٹ ویئر آسانی سے کاپی ہو سکتا تھا انہوں نے اپنے سافٹ ویئر کی ایلیگل کاپی سے بچنے کے لیے ایک وائرس بنایا یہ جو ان کے سافٹ ویئر کے ساتھ ہی فلاپیڈ ڈسک میں کاپی ہو جاتا تھا اور ساتھ ہی پورے کمپیٹر کو بھی کرپٹ کر دیتا تھا وقت گزرتا گیا اور ٹروجن ہارس مال ویئرس نے اور خطرناک سپائی ویئرس نے انٹرنیٹ کی دنیا میں اپنے جھنڈے گاڑنا شروع کر دیئے دوہزار دس میں اسرائیل سے تعلق رکھنے والے تین دوستوں نے ایک کمپنی بنائی جس کو این ایس او گروپ کا نام دیا گیا انہوں نے سافٹ ویئر بنایا جس میں ٹیک سپورٹ ورکر اپنے کلائنٹ سسٹم کو ان کی مرضی سے ایکسیس کر سکتے تھے یہ سافٹ ویئر بیسیکلی کسٹمرز کو سپورٹ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا لیکن جیورپین انٹیلیجنس ایجنسی نے اس پرادکٹ میں اپنا انٹرسٹ ظاہر کیا کسی بھی سسٹم کو بغیر ان کی اجازت کے ایکسیس کر سکیں یعنی ان کا یہی سافٹ ویئر سپائی ویئر میں تبدیل ہو چکا تھا جس کو انہوں نے پیگیسس کا نام دیا تب سے لے کر ان ایس او کا ماننا ہے کہ وہ سپائی ویئر کا ایکسیس صرف گورنمنٹس کو کرائم اور ٹیرر سے نمڑنے کے لیے دیتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے یہ سپائی ویئر اتنا کامیاب ہو گیا کہ اب اسرائیل اس کو اپنا ایک سائبر ویپن مانتا ہے اور اس کی جسٹیبیشن صرف ان کنٹریز کو کی جاتی ہے جنہیں اسرائیل چاہتا ہے چاہے آئی فون ہو انڈرویڈ یا پھر کوئی بھی موبائل فون صرف موبائل نمبر انٹر کرنے پر یوزر کے فون کو اٹیک کرتا ہے فون میں اس کی موجودگی کا مطلب یہ ہے کہ گیلری سے لے کر کیمرہ میسیجز کالز حتیٰ کے لائب لوکیشن بھی اٹیکر آسانی سے دیکھ سکتا ہے پھر بے شک آپ نے لوکیشن سرویس بند ہی کیوں نہ کر رکھی ہو دوہزار سترہ میں این ایس او گروپ میں پانچ سو ایمپلائیس کام کر رہے تھے جبکہ دوہزار اکیس میں ان کے ایمپلائیس کی تعداد سات سو پچاس تک پہنچ چکی تھی ناظرین دوہزار انیس میں انہوں نے این ایس او کے خلاف ویڈس ایپ اور ایپل جیسی ٹیک کمپنیز سپائی ویر سے اتنا تنگ ہیں کہ امریکن کورٹ میں کیس بھی انہوں نے کر رکھا ہے ویڈس ایپ کا کہنا ہے کہ پیگیس ایس کو اس کے چودہ سو سے زائد یوزر پر استعمال کیا گیا جس میں ہیومن رائٹس ڈیفینڈر جنرلس ملٹری اور سیول افتران بھی شامل ہیں پیگیس ایس جس کو کرائم کے خلاف استعمال کرنے کے لیے بنایا گیا تھا اس کو پولیٹیکل اور نیشنل لیول سپائن کے لیے بھی استعمال کیا جانے لگا ایسا مانا جاتا ہے کہ سعودی جنرلس جمال خشوگی کے قتل میں بھی پیگیس ایس کا ہی استعمال کیا گیا تھا جس میں خشوگی کی سعودی ایمبیسی میں جانے کی انفرمیشن پیگیس ایس کے ذریعے پہلے ہی حاصل کر لی تھی جب یہ سکینڈل بہت بڑا ہو گیا تب جا کر این ایس ایس نے سعودی عرب کو سپائن ویر کا ایکسیس دینا بند کر دیا صرف اتنا ہی نہیں بلکہ دوہزار انیس میں ہی دھگارڈینز نے ریپورٹ پبلش کی کہ پیگیس ایس کے ذریعے پاکستان آرمی کے ہائی رینک آفیس ایس پر نظر رکھی جا رہی ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اسرائیل اس سپائن ویر کو اپنی فورن پولیسی کا ایک ایمپورٹنٹ ٹول مانتا ہے اس کی جیتی جاگتی مثال حال ہی میں دیکھی گئی جب ریشیا اور یوکرائن بوائر میں اسرائیل نے یوکرائن اور اسٹونیا کو اپنے سپائن ویر کا ایکسیس دینے سے انکار کر دیا کیونکہ ان کو شک تھا کہ پیگیس ایس کو ریشن آفیس کی خلاف استعمال کیا جائے گا اور اسرائیل ریشیا سے اپنا ریلیشن خراب نہیں کرنا چاہتا ناظرین تین ہزار دو سو سال پہلے تو صرف ایک ٹروجن ہارس نے جنم لیا تھا لیکن آج لاکھوں کروڑوں ٹروجن ہارسز انٹرنیٹ کے دنیا میں پھیلے اپنا اگلا شکار ڈھونڈ رہے ہیں امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ہماری چینل تاریخ کی دنیا کو سبسکرائب بھی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور ہماری ایفٹ کے بارے میں کمٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیا کیجئے ڈاکٹر ایلی کو اجازت دیجئے اللہ وارس